وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا نُوحًا وَإِبْرَاهِيم اور بے شک ہم نے نوح کو اور ابراہیم کو بھیجا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ مَن نُبُوَّ اور ان کی اولاد میں نبوت کو والکتاب اور کتاب کو رکھا ان کی نسل میں فَمِنْهُمْ مُحْتَدْ ان میں سے ہدایتی آفتہ لوگ بھی ہیں وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُون لیکن اکثر فاسقی ہیں ثُمَّ قَفَيْنَ عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا پھر ہم پیدر پی اسی راستے پر رسول بھیجتے رہے وَقَفَيْنَا بِعِيسَ ابنِ مَرْيَمْ اور پھر ہم نے آلٹیمیٹلی عیسیٰ ابن مریم کو بنی اسرائیل میں مبوس کیا وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيل اور انہیں انجیل اتا کی وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَعْفَتًا وَرَحْمًا اور انجیل کے ماننے والوں کے دلوں میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے سچے تابدار تھے شفقت اور رحمت رکھ دی آج بھی صرف کرسٹینز کے اندر جو شفقت والا پیل ہوئے بہت غالب ہے اس لیے قرآن حقیم میں آیا ہے نا کہ تم اسلام کے سب زدہ قریب ان کو پاؤگے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں ایک تو اس لیے بھی کہ نصارہ کے علاوہ صرف ہم ہی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مان رہے ہیں یہودی تو ان کو دجال کہتے ہیں نعوذ باللہ اور تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے اسلام ہی واحد ریلیجن ہے ادر دن کرسچینٹی جو عیسیٰ ابن مریم کو پیغمبر کے طور پر ایکسیپٹ کرتا ہے تو ان کے دلوں میں نرمی رکھی فَآتَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ بارل ان میں سے جو لوگ ایمان لے کر رہے اللہ طرح ان کا عجر پکا رکھے گا وَكَثِيرُمْ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ لیکن اکثریت ان میں سے فاسقی ہے سر اتھے بھی یہی حال ہے اے اللہ نے ہی پردہ رکھے ہے ورنہ اکثریت ادھر بھی فاسقی ہے اللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر يَا ایُّ الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ وَآَمِنُوا بِرَسُولِهِ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں اہل ایمان سے مراد وہ اہل ایمان ہو جو کرسچنز اور جیوز تھے جو اپنے وقت کے پیغمبروں کو مانتے تھے اور مواحد تھے ان میں شرک بھی نہیں تھا اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب تم اس نبی کے اوپر بھی ایمان لے کے آؤ تو اب تمہارا ایمان کامل ہوگا جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ان اہل کتاب کو ڈبل اجر ملے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اس کے بعد میرے اوپر بھی ایمان لے کے آئے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا اپنے حصے کی دوہری رحمت وہی بات یعنی کرسچن ہوگے مسلمان بھی ہوگے ڈبل رحمت تو وہ تمہیں کیامل دن پھر وہ نور بھی دے دے گا جس میں تم چلو گے یغفر لکم اور تمہیں بخش بھی دے گا یعنی وہ پلس رات کا نور بھی ملے گا اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو اے صحابہ کی جماعت تمہیں جو اس وقت نئی امت کو لانچ کی ہے نا یہ اس لیے تاکہ اہل کتاب کے اوپر یہ چیز واضح ہو جائے وہ جان لیں اللہ یقدرون علی شیع من فضل اللہ کہ وہ اللہ کے فضل کے اوپر کوئی قدرت نہیں رکھتے اہل کتاب کہتے تھے یہ بنی اسماعیل میں سے پیغمبر کیسے آ گیا ہزاروں پیغمبر تو بنو اسرائیل میں سے ہیں تو اللہ نے کہا یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے ایک یتیم شخص کو کھڑا کرنا ہے اور ایسی لیول کے اوپر لے کے جانا ہے کہ انسانی تاریخ میں کسی پیغمبر کو ویسی نہ تو امت ملی ہوگی اور نہ اتنی وسط ملی ہوگی اللہ کے اوپر کسی کا زور نہیں وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاء اور بے شک اللہ تعالی اور یہ کہ اللہ تعالی کا فضل اس کے دست قدرت میں جسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمُ اور اللہ تعالی فضل فرمانے والا عظیم فضل فرمانے والا ہے اور یعنی مہربان ہے